ہائی فرنڈز میں ہے پروندر خاری فرنڈز ابھی گز دنوں پہلے مجھ سے سندیپن بنرزی بھائی نے مکھائل تال اور گیری کاسپروو کے بیچ میں ہوئی ایک گیم کے اوپر ویڈیو بنانا کے لیے کہا تھا فرنڈز ویسے مکھائل تال کی جو لاسٹ گیم ہے وہ گیری کاسپروو کے ساتھ ہی ہے جو انہوں نے ان کے مرتیوں سے تقریباً ایک ہفتے پہلے کھیلی تھی لیکن فرنڈز آج کی یہ ہماری گیم نائنٹین ایٹی کی ہے جہاں ان دونوں لیجنڈز کے بیچ میں ڈیاریکٹ اینکاؤنٹر ہوا تھا تو آئیے فرنڈز سیدھا اس گیم پر چلتے ہیں یہاں گیم کی شروعات کی مکھائل تال نے ای فور کے ساتھ تو گیری کاسپروو نے رپلائی دیا کاروکان ڈیفنس سے سی سکس تو نائٹ سی تھری دی فائی دی فور دین دی ٹیک سی فور نائٹ ٹیک سی فور بشپ ایف فائیو نائٹ پر اٹیک تو نائٹ بنای ہوئے ہیں تو کاسپروو کو یہاں کرنا ہے پڑا ایج سکس نائٹ ایف تھری نائٹ ڈی سیون ایج فائیو بشپ کو اب ہٹانا ہی ہوگا بشپ ایج سیون بشپ دی تھری اور کاسپروو نے بالکل صحیح ڈیسیزن لیا یہاں پر لائٹ سکوائیڈ بشپ ٹریڈ آف کرنے کا انہوں نے یہاں کیا بشپ ٹیکس دی تھری کوئن ٹیکس دی تھری دین کوئن سی سیون بشپ دیتو نائٹ ایجی گوز تو ایف سکس کوئن ای ٹو دین ای سکس نائٹ ای فائیو نائٹ ٹیکس دی سیون کوئن ٹیکس دی سیون ڈی ٹیکس سی فائیو بشپ ٹیکس ای فائیو اور اس کے بعد یہاں مکھائل ٹال نے کیسل کیا اور وہ بھی لانگ سائیڈ اور بائی ڈیفولٹ بلیک کی ایک کوئن رک کے سامنے آگئی ہے تو کاسپروو نے یہاں کیا کوئن اے فور اے ٹو پان پر اٹیک بنایا اور مکھائل ٹال نے یہاں کیا بشپ سی تھری اور فرنس یہاں اس پوجیشن پر بلیک کی پوجیشن کافی کامپلیکیٹڈ ہے سب سے پہلے تو بلیک یہاں کوئن سائیڈ کیسل بلکل بھی نہیں کر پائے گا اور اگر وہ کنگ سائیڈ کیسل کرتا ہے تو اسے یہاں سٹیٹ فور ورڈ ایک سکیٹرڈ کیسلڈ پان سٹیکچر ملے گا لیکن کاسپروو کا اٹیک یہاں اس اے ٹو پان پر ہے تو کیا یہاں کاسپروو کسی طرح کا کوئی بینیفٹ لے سکتے ہیں سپوز اگر یہاں گہری کریں کوئن ٹیکس اے ٹو تو اس کے بعد کوئن بی فائیو چیک سٹیڈ فور ورڈ یہاں بلیک کو اپنا بشپ گوانا ہوگا کنگ ایف ایٹ کوئن ٹیک سی فائیو چیک کنگ جی ایٹ بشپ ٹیکس اے ٹیکس جی ٹیکس اے ٹیکس اور یہ پوجیشن آپ کسی بھی اینگل سے بلیک کیلئے سیف نہیں کہہ سکتے تو یہاں اس پوجیشن سے بلیک اور کیا کر سکتا ہے وہ اپنے بشپ کو ای سیون سکوئر پر لے جا کر اپنی پوجیشن کو تھوڑا سیف کرنے کی کوشش رہ سکتا ہے اور اس کے بعد وائٹ اپنے کنگ کو بی ون سکوئر پر لہ سکتا ہے لیکن یہاں گہری کاسپروو نے کیا رکھ سی ایٹ اور وائٹ کو یہاں اپنا پان سٹکچر خراب کرنے کا موقع دیا اور فرنڈز یہاں اس گیم میں دو باتیں تھی پہلی کہ ایک تو یہ گیم مکھائل ٹال کی ہے دوسری اوپر سے یہ گیم بلٹس تھی فرنڈز اگر یہاں اس پوجیشن پر میں وائٹ کی طرف سے ہوتا تو سب سے پہلے میں اس سی ٹو پان کا کچھ نہ کچھ ضرور کرتا کیونکہ بلیک کا ٹیک اس سی ٹو پان پر ہی ہے تو میں یہاں کوشش کرتا کہ سی پان کو آگے ہی پش کر دیا جائے لیکن مکھائل ٹال نے یہاں کچھ ایسا کیا جو کافی انیوزول تھا نائٹ ٹیکس ایف فائی اور اپنے نائٹ کو سیکریفائس کر دیا اور آخر انہوں نے یہاں ایسا کیوں کیا ای ٹیکس ایف فائی اور اس کے بعد روک ای ون ای سیون بشپ کو یہاں پن کیا تو اس کا دیفنس یہاں گیری کسپروو نے کیا اپنی کون کو ایچ فور سکوائر پر لے جا کر مکھائل ٹال نے یہاں کیا روک ای تھری اس ایٹیک میں اپنے تیسرے پیس کو اور انٹرڈیوز کر دیا تو اس کا دیفنس روک سی سیمن اور اب یہاں وائٹ کیا کر سکتا ہے کیا وائٹ یہاں اس جی پون کو پش کر کے کون پر ایٹیک بنا سکتا ہے تو یہاں اور اگر یہاں سے ایک ایم آگے بڑھتی ہے تو کون ایف سکس لیکن اس کے بعد کون بی تھری لیکن اس پوژیشن کو بلیک ایزیلی منیج کر سکتا ہے تو مکھائل ٹال نے یہاں پہلے کیا کوئن بی فائیو چیک تو کنگ ایف ایٹ کوئن ای فائیو تو کسپروو نے یہاں کیا ایف فور روک پر ایٹیک بنایا تو روک ای فور مکھائل ٹال نے یہاں اس ایف پون کو ہی پن کر دیا تو گری کسپروو نے اپنے روک کو سی فائیو سکوار پر پلیس کر کے کوئن پر ایٹیک بنایا کوئن ٹیکس ای سیون کوئن ٹیکس ای سیون روک ٹیکس ای سیون روک ٹیکس جی ٹو روک ٹیکس بی سیون روک ٹیکس ایف ٹو اور اس طرح یہاں گری کس پروو کے پاس ایف فائل میں کافی سٹرانگ پاسر ہے اور اب یہاں مکھائل ٹال کو کیا کرنا چاہیے کیا انہیں یہاں اس بی ٹو پانڈ کا ڈیفنس نہیں کرنا چاہیے تھا اور وہ اس کام کو آرام سے کر بھی سکتے تھے روک کو سی ون سکوئر پر لے جا کر لیکن مکھائل ٹال نے یہاں کیا اے فو تو ایف تری روک ای فو اور وائٹ کا ارادہ یہاں اپنے روک کو ایف فائل میں پلیس کر کے اس ایف سیون اور ایف تری پانڈ پر پریشر بنانے کا ہے تو گری کس پروو نے یہاں پہلے کیا روک ایف فائیو تو روک بی فائیو روک ایکشنز کا آفر روک ٹیکس بی فائیو ای ٹیکس بی فائیو دن روک ای ٹو کس پروو نے بھی یہاں روک ایکشنز آفر دیا لیکن مکھائل ٹال نے یہاں پہلے کیا روک ایف فور انہوں نے یہاں اس ایف سی پانڈ پر پریشر بنانایا تو ایف ٹو کنگ ای ٹو روک ٹیکس سی ٹو کنگ بی تھری روک پر اٹیک تو روک ای ٹو کنگ سی تھری کنگ ای سیون کنگ ای سکس کنگ بی تھری روک پر اٹیک اور فرنڈز ایسا کہ آپ اس گیم کی سیچویشن کو دیکھ کر اندازہ لگا ہی چکے ہوں گے کہ اب وائٹ کو اس گیم میں واپسی کرنا کافی مشکل ہے گری کسپروو نے یہاں کیا روک بی ٹو اور یہاں اس موو کے بعد مکھائل ٹال نے ریزائن کر دیا کیونکہ فرنڈز اگر ہم اس گیم کو کسی بھی وی میں آگے بڑھائیں وائٹ کسی بھی طرح سے اس بی فائل پر اپنے پانڈ کو کوئن پرموٹ نہیں کر پائے گا کیونکہ بلیک کا یہ اے پانڈ انہیں یہ کام نہیں کرنے دے گا وہی دوسری طرف بلیک کا اگلا موو ہوگا اس ایف پانڈ کو آگے پش کرنا اور اس کے بعد بلیک اپنے کنگ کو ایف سیکس سکوئر دن جی فائیو اور اس کے بعد ایج فائل پر ایک اچھا خاصا پاسر کر لے گا حالے کی فرنڈز آپ آرگیو کر سکتے ہیں کہ شاید مکھائل ٹال نے یہ ریزگریریشن تھوڑا پہلے دے دیا لیکن اب باقی کی بچی کی گیم کسی بھی طریقے سے یہاں وائٹ کمپیٹ نہیں کر پاتا سو ہفلی فرنڈز آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے سیوٹیوب چینل چیز گروہ کو سبسکرائب کریں اور آپ کے کمنٹس کا مجھے بے حد نظار رہے گا thank you for watching and bye for now